اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو واجد ریگارنڈر آپ کی خدمت میں ایک خوبصورت سی انفرمیشن کے ساتھ دوستو حاضر خدمت ہے دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیوڑا کا پلانٹ جو ہے وہ اگر آپ کے گھر میں بڑا پلانٹ ہے تو اس کے ساتھ چھوٹے بیبیز پلانٹ کا چین کرنے کا بڑا زبردست موسم ہے تو دوستو آپ ان چھوٹے بیبیز پلانٹ کو جو ہے وہ چین کر سکتے ہیں اس وقت بڑا زبردست موسم ہے ایک پلانٹ کے ساتھ تقریبا دوستو چھے سے ساتھ بیبیز پلانٹ جو ہے وہ جڑ سے نکلتے ہیں تو آپ ان میں سے جو ہے ایک پلانٹ کو چھوڑ کے باقی سارے پلانٹ کو چین کر کے جو ہے گھر میں ایک ہی پلانٹ سے دوستو جو ہے وہ پندرہ سے بیس پلانٹ جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے دو بیبیز پلانٹ نکالے ہیں بڑے پلانٹ سے تو ان کو لگانے کا طریقہ کیا ہے ذرا یہ آپ گھر سے دیکھ لیں پیانی گملے کا آپ استعمال کریں گے یہ آپ دیکھ لیں کہ بلکل ہم نے فریش مٹی کا استعمال کیا ہے اور بلکل پیانی گملہ جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے بلکل آپ کو ٹھیکری لگانے کے دوستو بلکل بھی ضروریت نہیں ہے صرف پیر مٹی اور صاف ستری مٹی کا ہونا ضروری ہے دوسرا یہ دیکھیں جو بیبیز پلانٹ آپ نے نکالنا ہے ان کے ساتھ یہ جرے ہونا بہت ضروری ہے بلکل پلانٹ کو آپ نے ٹوٹنا ہے یہ نا کسی بھی جو ہے وہ دوستو کھرپے کی مدد سے آپ نکالیں گے جیسا کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ چھوٹی کھرپی اسی طرح کی آپ کو جو ہے دوستو وہ کسی بھی اچھی شاپ سے مل جائے گی کھانے کا یہ ہے کہ جر کو آپ نے اس طرح سے دوستو گھما دینا ہے اسی طرح سے کور کر کے جو ہے بسم اللہ الرحمن رحی انگلیوں کی مدد سے تھوڑا سا جو ہے وہ آپ مٹی کو ہٹا کر جو ہے بلکل اسٹیٹ سیدھا آپ نے پلانٹ کو رکھنا ہے تقریباً تین انچ تک پلانٹ جو ہے وہ آپ کا نیچے ہونا چاہیے اس کے بعد دوستو جو ہے آپ نے بلکل اچھی طرح انگلیوں کی مدد سے جو ہے وہ دوستو آپ نے پلانٹ کو کور کر دینا ہے اچھی طرح سے بلکل پلانٹ جو ہے مضبوطی کے ساتھ کور ہو جائے اور مٹی پیر کا استعمال کریں خاد کا استعمال دوستو آپ نے کرنا ہے تقریباً ایک منت کے بعد آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ خاد کو جو ہے مکس کر کے بڑے گملے کے اندر آپ اس کو شفٹ کر سکتے ہیں تو پہلے آپ نے جب اسے دوستو جو ہے چھوٹے بیبی پلانٹ کو لگانا ہے تو بلکل پور مٹی کے اندر آپ نے چین کرنا ہے ایک منت کے بعد بلکل یہ ماشاءاللہ بہت اچھا پلانٹ جو ہے جڑ پکڑ کے اس کی جڑ جو ہے وہ گروت کرنا شروع کر دے گی اور پلانٹ آپ کا ماشاءاللہ تیار ہو جائے گا اس کے بعد آپ اسے بڑے پلانٹ کے اندر شفٹ کریں کھاد مٹی مکس ففٹی ففٹی لے کر تو یہ پلانٹ آپ کے گھر میں تیار ہے اسی طرح سے دوستو آپ پندرہ سے بیس پلانٹ ایک ہی بڑا پلانٹ اگر آپ کے گھر میں موجود ہے جس طرح کہ یہ اور ریڈی میں آپ کو ریویو تھوڑا سے کروا دوں یہ دیکھیں یہ ایک پلانٹ ہم نے لگایا تھا دوستو تو اس کے ساتھ یہ دیکھیں بیبیز پلانٹ آپ کو بہت سارے نظر آئیں گے یہ دیکھیں ایک پلانٹ کے ساتھ بیبیز پلانٹ جو ہیں وہ تقریباً چھے سے ساتھ پلانٹ موجود ہے اسی طرح سے اگر آپ دوستو کسی بھی اچھی لوکیشن سے پرچیز کر کے لے گئے ہیں تو آپ اس کے جو ہے ایک پلانٹ کو چھوڑ کر باقی پلانٹ کو جو ہے چھوٹے میرے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل کر کے جو ہے دوستو دو منت کے اندر اپنے گھر میں جو ہے کیوڑا کا پلانٹ تیار کر سکتے ہیں تو یہ طریقہ آپ نے دیکھ لیا ہے اسی طریقے سے دوستو جو ہے بسم اللہ اللہ اپنے گھر میں جو ہے پلانٹ کی تیاری جو ہے وہ آپ شاندار طریقے سے کر کے بہت سارے پلانٹ ایک ہی پلانٹ سے آپ تیار کر سکتے ہیں ملتے ہیں خوبصورت سے پودے کی انفرمیشن ویڈیو کے ساتھ اپنے دوستو واجزی گائنر کو دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیار رکھے گا پروردگار آپ کا حامی و ناصر و صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے دعا گو ہوں اللہ نے کے بعد